الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا عبد و ایا کنا سعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق اور سزاوار ہے عبادت کا مطلب معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں علامہ واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں مانا لعبادہ اتعاتم مع الخضوع والتزلل وهو جنس من الخضوع لا يستحقه الا اللہ عبادت کا معنی ایسی اطاعت اور فرما برداری ہے جس کے ساتھ خضوع عجز و انکساری اور تظلل شامل ہو اور پھر فرماتے ہیں کہ خضوع کی ایک ایسی قسم ہے عبادت خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کی ایک ایسی نو عبادت ہے جس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح کی یا اس آلہ یا منتہا درجے کی عجز و انکساری کسی اور کے لیے جائز نہیں صرف اللہ کے لیے جائز ہے وہو خضون لئیس فوقہ خضون اور اس سے بڑھ کر یعنی عبادت ایسی انکساری ہے کہ اس سے بڑھ کر انکساری ممکن ہی نہیں علامہ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں لغت میں عبادت کا معنی ہے خضو و خشو کے ساتھ فرما برداری کرنا اور پھر وہ کہتے ہیں اسی سے طریقہ معبت بنائے وہ رستہ جو بہت زیادہ آباد ہو جس کو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہوں یہ قول علامہ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ابن ابی زمین المالکی نے تفسیر القرآن العزیز کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 119 پر درج کی ہے اسی طرح ابو حفظ حملی دمشقی اللباب فی علوم الكتاب کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 200 پر ابن الخطیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول نکل کرتے ہیں کہتے ہیں العبادت و عبارتن عن الفعل اللذی یعطا بہی لغرض تعظیم الغیر معبود کی تعظیم کی غرض سے جو عمل ادا کیا جائے وہ عبادت ہے ایسا فعل ایسا عمل جس میں معبود کی تعظیم ہو انتہا درجہ کی تعظیم ہو علامہ بیزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر بیزاوی میں اس کا مکمل نام انوار التنزیل و اسرار التعبیل ہے اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 29 کے اوپر عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اکسا غایت الخضوحی والتظلل کہ انتہائی درجہ کی آجزی اور انکساری اور تظلل کا نام عبادت ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں عبادت کا اسلام میں کیا مفہوم ہے اب تک تو یہ لغوی تشریحات تھی تقریباً ہاں ابن الخطیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح میں ہم کہہ سکتے ہیں یا جو انہوں نے عبادت کا مفہوم بیان کیا وہ شریح مفہوم بھی اس میں شامل ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عبادت میں عبادت کا بڑا جامع مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے کہتے ہیں شریعت میں محبت خشو خضو اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے چار چیزیں شامل ہو گئیں خشو خضو اس کو اگر ایک ہم شمار کریں تو تین چیزیں بن گئیں خشو خضو محبت اور خوف یہ تینوں چیزیں شامل ہو جس عمل میں تو وہ عبادت ہے عبادت کی جامع تعریف کرتے ہوئے علامہ عبد الرحمان بن ناصر السعادی تفسیر السعادی میں لکھتے ہیں ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی آمال و اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے وہ تمام آمال جن کو اللہ پسند کرے اس کی رضا کے لئے کیے جائیں وہ عبادت ہیں اب عبادت کے اگر ہم مفاہیم اور مطالب مزید دیکھیں نا پورے قرآن کریم میں جو لفظ عبادت استعمال ہوا ہے کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ تین ہیں پرستش کرنا پہلا معنی ہے پرستش کرنا دوسرا اطاعت و فرمابرداری کرنا اور تیسرا معنی ہے ہما وقت کی بندگی اور غلامی کرنا قرآن کریم میں لفظ عبادت ان تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے اور جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اس کے سامنے اس دن کے ساری بھی کرتے ہیں اس کی فرمابرداری بھی کرتے ہیں اور ہم یہ اپنے عقیدے اور اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہما وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اگر ہم عبادت کی قسموں کو دیکھیں تو عبادت کی قسمیں ہیں وہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے ایک قسم عبادت کی وہ ہے دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور عبادت کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے تو عبادت کا قلبی ہو بدنی ہو یا مالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر قسم کی عبادت کا حق دار اور مستحق ہے ایک اور لحاظ سے عبادت کی تقسیم کی جاتی ہے عبادت بالتسخیر اور عبادت بالاختیار یعنی وہ عبادت بوربندگی جس میں ہمیں اختیار نہیں لا محالہ وہ ادا ہونی ہی ہونی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے وَإِمِّن شَئِئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ تو یہ عبادت بالتسخیر ہے عبادت بالاختیار وہ ہے جو اپنی مرضی سے کی جائے اب ساری گفتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خواہ اس عبادت کا تعلق دل کے ساتھ ہے خواہ اس عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے خواہ اس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے پھر خواہ وہ عبادت بالتسخیر ہے یا بالاختیار ہے ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے اور جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں تینوں معنی شامل ہوتے ہیں ہم اس کی پرستش بھی کرتے ہیں اس کی وشیب کرتے ہیں اس کی اطاعت و فرمامرداری کرتے ہیں اور اس کی ہما وقت بندگی کرتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایا کنا عبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو مانتے ہیں کہ یا اللہ سب سے زیادہ ان کے ساری اور آجزی ہم تیرے سامنے کرتے ہیں ہم ہر وقت تیری فرما برداری کرتے ہیں ہم تیرے بندے اور غلام ہیں ہم جو معاملات ہمارے اختیار میں ان میں بھی تیری بندگی کرتے ہیں جو اختیار میں نہیں ان میں بھی ہم تیری بندگی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ